اگر تمہیں واقعی پتہ چلتا ہے کہ میرا باہر کسی کی ساتھ دنٹنس فیر سنگا ہے کیا کرو گی تو بس کر دو نائب پہلی تمہاری فضول باتیں سن سنکے نا میرے سر میں درد ہو گیا کوئی بات ہو یہ یہاں نہیں پھر اس طرح ہاں موں کے پھولایا ہوئے ایسے یہ میرا موں تم اپنے کام کرو اس کا مطلب واقعی کوئی بات رہی ہے پیٹھا ذرا شہربانوں سے میری بات تو کرا دو شہربانوں سے اس فکت میں ذرا اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا اپنے فون پر آپ اپنے فون سے کھول کر لیں میرے فون کی ویٹری ڈیڈ ہے پلیز ملاو ذرا نمبر مجھے ضروری بات کرنی ہے اس سے چلو شابل ارے نائل بھائی کی کھول ہے پک تو کرو اب ٹھیک ہے اپنا کام کرو کیا ہوا فون کار دیا کیا نہ بات کر لیجے گا بزی ہے بس وقت دوبارہ فون آئے نا تو کہہ دے نا مجھے اس سے بات نہیں کرنی بار بار مجھے فون نہ کرے ارے چھوڑو نا بات میں بات کرو مجھے دو میں ملاتی کار دیا کیسے کار دیا ہیلو اسلام علیکم نائل بھائی ارے نائل بھائی نہیں تمہاری آنٹی بولڈیوں میں رمشا ذرا میری پلیز شہر بانوں سے بات کرا دو شہر ہے کچن میں اجھا سنو تم اس کو بتانا وہ جو ڈیزائنر ہے نا اس نے شام کا ٹائم دیا کل چار بجے کے قریب ہاں تو وہاں پر جانا ہے چلو خدا حافظ یہ لو تھالیا فون کالور بھی دیکھو تمہاری پسند کا ہے بلکل ہاں بہت پیار ہے آنٹی مگر اب پلیز بس کر دیں بہت زیادہ جوڑے ہو گئے آل ریڈی کیا مطلب ہے بس کر دیں بہی اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اپنے سارے ارمان پورے کروں گی اور میں شاہد کیوں کہ میرے بیٹے کی دلن شادی کے بعد ایک سے ایک جوڑا پہنے ابھی میں تمہیں اور بھی دکھا دیوں آنٹی شہری بھی صحیح کہہ رہی ہے اس طرح کی کپڑے پاکستان سے بہار تو چلیں گے نہیں تو وہاں کے حساب سے بھی خندہ داری رہنے پڑے گی کوئی خرچہ بچاری ہے نا درستے ماشاءاللہ سے دونوں بینوں کے خیالات بہت بہت ملتے جلتے ہیں یہ کونسا ابھی فوراں یہاں سے بہت چلی جائے گی پھر شادی کے کچھ دن تو یہاں پر رکے گی نا تو میں چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد جو دعوت میں ہوں اس میں کمس کم کام والے ہیری اور بھاری جوڑے تو پہنے نا ارے ہاں وہ نائل کے پھپو کا فون آیا تھا نقصانہ پوچھے انٹی کے بھی شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں کتنے مہمان بلائے ہیں کیا ہے خاص طور پر اس نے یہ پوچھا ہے کہ آریان کو سارے فنکشنز میں بلائیا ہے یا کہ صرف کوئی ولی میں یا ایک ہی فنکشن میں انوائٹ کیا ہے وہی خود کے دن سوسرالمک شادی تھی وہاں کوئی لوکل آرٹیس آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ تسندے بنا کے بہت شو بازی کیے اسے اب چاہت دیئے کہ وردی جے کی شادی میں ایک سپر سٹار آئے گا اس کے ساتھ تصویریں بنیں گی لوگوں کو دکھائے گی بس میں دیکھو اسے ضرور گلانا گلائے ہیں نا آریان کو آنٹی ہارن نہیں آئے گا شادی کے کیا مطلب شوٹنگ ہے نا ان کی آؤٹ آف کنٹری کہتو رہتے کہ ٹرائے کریں گے کسی ایک فنکشن میں آجائے اب یہاں ہوتے تو ظاہر سی باتیں ضرور آتے لیکن یہ تو مجبوری ہے نا خدا کے واسطے اس کو یہ کہنا کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ سپر سٹار والے لکھنے نہ کریں وہ تو گھر کا ایک فرد ہے نا اس سے تو آنا چاہیے بھئی خدا کے واسطے بلا ضرور رہنا اسے